بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ الحمدلہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو ناظرین ہمارے پاس یہ ایک ریسیور آیا ہوا ہے جو سم بالا ریسیور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹار ٹریک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار ٹریک یہ آپ اس کا مونوگرام دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریڈ لائٹ پہ آیا ہوا ہے اور اس کو ہم چیک کریں گے تو اس میں کیا فالٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ سسٹم ایوی لنک پنرہ دیرو چھے جی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے اور اس کو چیک کریں گے کہ اس میں ریڈ لائٹ کا کیا فالٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائمیر سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں اس کے وولٹیج ہم چیک کریں گے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ناظرین یہ دیکھیں پانچ وولٹ اس کے کلیر آ رہے ہیں یہ پانچ وولٹ اس کے کلیر ہے اور اس کے یہ 3.3 وولٹیج بھی کلیر آ رہے ہیں یہ پک اپ آئیس ہی لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے 1.2 وولٹیج بھی کلیر آ رہے ہیں اور یہ 1.8 ہے جو یہ وولٹیج ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹیج یہ کم آ رہے ہیں تو یہ آئیس ہی بالکل خراب ہے اور یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوچنگ آئیس ہی ہے یہ اس کے 3.3 وولٹیج بالکل کلیر آ رہے ہیں اور یہ پوزٹ اس کے جو 3.3 یہ بھی کلیر آ رہے ہیں اور یہ 1.8 آئیسی جو لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں وولٹیج کلیر نہیں آ رہے ہیں تو یہ پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین وولٹیج جو ایک ریکٹی فائر خراب ہے وہ وولٹیج کم نکال رہا ہے حالانکہ اس کو جو ہے 3.3 وولٹیج بالکل نکالنے چاہیے ہیں یہ دیکھیں 3.3 یہ تقریباً 5 وولٹ پیچھے سے آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ 4 وولٹیں ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کے وولٹیج بازنگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹ میں فالٹ ہے اس میں یہ 1.8 آئیسی اس کی جو ہے خراب ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ریکٹی فائر یہ بھی خراب ہے تو اس آئیسی کو جو ہے ہم نکالیں گے یہ دیکھیں آپ کہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم نے سٹارٹ اس کو کر لیا ہے میٹر کے تھرو پر یہ غلط طریقہ ہے تو اس کی یہ آئیسی جو ہے ہم نکالیں گے یہ ہم اس کی آئیسی نکال رہے ہیں اور کنفرم آئیسی اس کو جو ہے ہم لگائیں گے اور نیچے بورڈ کے جو کنیشن بنے ہوئے ہیں اس کو بلکل ساف کر کے رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دوسری آئیسی رکھ دی ہے اور اس کو جو ہم لگا رہے ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہم دوسری آئیسی لگاتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہو یہ لگانے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے تو ناظرین یہ ہم نے آئیسی لگا دی ہے اور اس کے ساتھ جو یہ ریکٹی فیر دو نمبر پہ جو لگا ہوا ہے یہ بھی خراب ہے والٹیج کم دے رہا ہے تو یہ بھی ہم بعد میں جا کے چینج کریں گے فیلال ہم اس کو فیلال چیک کر رہے ہیں دکھیں ریڈ لائٹ پہ ہے تو ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے والٹیج پھر دوبارہ سے تو یہاں پر ناظرین دیکھیں یہ والٹیج بلکل کم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1.8 ہم نے آئیسی جو نکالی ہے وہ آئیسی بھی صحیح تھی اور یہ ریکٹی فیر صرف خراب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں یہ تب بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریکٹی فیر بھی خراب ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو ناظرین یہ ہم نے ریکٹی فیر نکال کے جمپر لگا دیا ہے ہم نے یہاں پر تو اب اس کو جو ہے ہم چیک کریں گے یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو بالکل کلیر سٹارٹ ہو گیا ہے پر یہ ریکٹی فیر ضروری لگانا ہے کیونکہ بورڈ میں دوسری جگہوں پہ بھی یہ والٹیج جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 1.8 ابھی اس کے سائی ہو گئے والٹیج یہ دیکھیں 1.8 بلکل کلیر آرہے تو ناظرین یہ آئی سی بلکل اوکی ہے اور پچھلی آئی سی بھی اوکی تھی یہ دیکھیں 1.8 بلکل کلیر ہے تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ سہی والٹیج ہے تو یہ آئی سی بلکل اوکی ہے اور پچھلی آئی سی بھی اوکی تھی تو یہ جمپر ہم نکال رہیں گے اس کا یہ ہم جمپر اس کا نکال رہے ہیں اور ناظرین یہ ہمارے پاس جو ایک ریکٹی فائر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریکٹی فائر اور یہ ریکٹی فائر اپنی جگہ پہ ضروری لگانا ہے تو یہ ہم ریکٹی فائر لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکٹی فائر جو ہے ہم اس کے اوپر کا نمبر دیکھ رہے ہیں کون سی سائی لگانی ہے صحیح طریقے سے لگانا ہے اس کو یہ ری سولڈ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہم ری سولڈ اس کو کر رہے ہیں اور یہ دوسری سائی ہم ری سوڈ کر رہے ہیں تو ناظرین یہ ریکٹی فائر ہم نے لگا دیا ہے اب اس کو چیک کریں گے والٹیج کہ یہ دیکھیں بلکل صحیح والٹیج آگئے ہیں اور یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو کافی ایسے بورڈوں میں مسئلے آ جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کا صحیح طریق دھونڈ دیں صحیح پتہ لے گئے جا تو یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین اس کا آ گیا ہے ٹائمر اس کا چل گیا ہے اور چلتے ہیں ڈسپلے کی طرف یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلے آ گیا ہے اور ہم اس کے سگنل چیک کریں گے انٹرین لگا کر یہ دیکھیں ناظرین اس کے سگنل بھی آ گئے ہیں تو یہ ہم نے اس کا فالٹ دور کر دیا ہے تو ناظرین آپ بھی کوشش کیا کریں اور یہ دیکھیں چینل چل رہا ہے تو ناظرین آپ بھی کوشش کریں اچھے طریقے سے تو یہ ہمارے ساتھ ہمارے مامو جان بھی بیٹھے ہوئے اور کرونا کی ڈر کی وجہ سے جو ماسک پہنے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مامو جان کا چائے کا مونڈ بھی ہے تو مامو جان آپ کیسے ہیں کیسی طبیعت ہے اچھے لگ رہے ہیں آپ ملکل آپ اچھے لگ رہے ہیں مامو جان تو ایسے ماسک پہنے رہے ہیں کرونا کو بھگائیں تو ناظرین یہ ہمارے مامو جان ہیں اور ریٹائر ٹیچر استاد ہیں تو ناظرین ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک کریں شیئر کریں اور دعوں بھی یاد رکھیں